موسیقی 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 جو جو بھی اس درخواست کے پیچھے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ مجھے درانے کیلئے ہے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے میں نہ آپ کی گرفتاری سے ڈرتی ہوں نہ آپ کے جالی مقدمے سے ڈرتی ہوں نہ آپ کے جالی کیسے سے ڈرتی ہوں نہ میں ناب سے ڈرتی ہوں اور یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے مجھے ڈڑا لیں گے تو ان کی بھول ہے بلکل انشاءاللہ تعالی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کریں مجھے گرفتار کریں میری بیل کینسل تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ سچ سے کتنا ڈرتے ہیں میڈم یہ بتائیے میں آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف نے جو دو ابھی سیلیکٹیڈ اور سیلیکٹرز ایک پیچ پر ان کے ٹکڑے کر دیا اب دو تین دن سے وہی ششو بن جا رہے تو کیا آپ لوگ کمیاب ہو گئے اس ایک پیج والے کو تھوڑنے میں سچ کو ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہوتا ہے سچ کو آپ کچھ دیر کے لیے طاقت سے دبا تو سکتے ہیں لیکن the truth has to prevail انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے بلکہ نواز شریف صاحب نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنا مقدمہ اللہ تعالی پر چھوڑ دیا تو سب سے بڑی طاقت اللہ تعالی کی دوسری یہ بات کہ بلکل آئین قانون اور جو اختیارات دیتا ہے ایک آئینی وزیراعظم کو ایک منتخب وزیراعظم کو جو حقوق حاصل ہیں جو آئینی حقوق حاصل ہیں تو وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے ایک منتخب اور آئینی وزیراعظم کو جو حقوق حاصل ہیں جو آئین اس کو اختیارات دیتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن جس شخص کی یہاں بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب نہ وہ آئینی وزیراعظم ہے نہ وہ منتخب وزیراعظم ہے بلکہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو نواز شریف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر آج وزیراعظم کی کرسی پہ قابض ہے اس کو قابض کہیں گے اس کو سیلیکٹڈ کہیں گے لیکن آپ اس کو نہ آئینی وزیراعظم کہہ سکتے ہیں نہ منتخب وزیراعظم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے عوام کا نہ ان کے پاس عوام کا ووٹ ہے نہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے نہ ان کی کوئی آئینی حیثیت ہے ہاں ایک شخص جو کہ وزیراعظم کی کرسی پر قابض ہے وہ بجائے اس کے ایک آئین اور قانون کے تحت معاملات کو چلاتا ہو وہ جادو، ٹونا، جھاڑ، کونک، حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چلا رہا ہے بائیس کروڑ کے ملک کو وہ چلا رہا ہے اور جس ملک میں اہم ترین تقرریاں ان تقرریوں کی میں بات کر رہی ہوں جن کا پاکستان کی سلامتی سے ڈائریکٹ تعلق ہے جو شخص ان ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو جنات بجائے وزیراعظم کے جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں جنات ٹائمنگ سٹیک کرتے ہوں یا پھر وہ جس کو توتہ فال کہتے ہیں وہ نکال کے کرتے ہوں تو پھر اس ملک کا دنیا میں تماشا بننا جس طرح اب بنا ہے اداروں کا تماشا بننا پھر اس میں ہمیں کوئی میرے خیالیں اس میں کوئی حیرانگی کی اچمبے کی بات نہیں ہے اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اتنا ہی ان کا جادو ٹونہ سکسیسفل ہے حساب کتاب سکسیسفل ہے وہ جو جنتر منتر جس کو کہتے ہیں وہ سکسیسفل ہے تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتا وہ جو جنات کی اسسٹنس ہے یا جنتر منتر جو ہیں وہ صرف اہم ترین تقرریاں کرنے کیلئے ہی کیوں استعمال ہوتے ہیں وہ اس چیز کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتے کہ عوام سے مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے عوام کا اگر اتنا ہی کامیاب ہے وہ طریقہ کار تو وہ پھر آٹا سستہ کرو اس سے اس سے چینی سستی کرو اس سے پیٹرل سستہ کرو اس سے ڈیزل سستہ کرو اس سے اپنی کارکردگی کو بہتر بناو تو بات یہ ہے کہ یہ نہ اپنے آئینی اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے نہ یہ وزیراعظم کے اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے نہ یہ کسی جمہوریت کا مسئلہ ہے نہ کسی جمہوری اصول کا مسئلہ ہے نہ ہی یہ کوئی آئینی کردار کا مسئلہ ہے یہ اپنی ذات کو اور اپنی حکومت کو چند دن اور محلت دینے کا نسخہ ہے سمجھ نہیں آرہی پوری قوم کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ نے پورے ملک کو ایڈا گرائنڈنگ ہالٹ آپ لے آئے ہیں پورا ملک اس وقت بند ہے اداروں کا ملک کا تماشا بن چکا ہے صرف اس لیے کہ ایک شخص کو آپ نے ریٹین کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کی حکومت چلاتا ہے وہ آپ کی اپوننس کو کے لیے اکھار پشار کرتا ہے تو سمجھ نہیں آرہی کہ ایسا کیا معاملہ درپیش آ گیا کیا قوم کو آپ نے بے وکوف سمجھ رکھا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان حرکات اور سکنات کا قوم کو علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل پڑھ رہے تھے کہ وزیراعظم قائمی حق ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے آج آپ کو ووٹ کو عزت دو یاد آگئی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے نواز شریف جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر میدان میں آیا تھا تو وہ منتخب وزیراعظم تھا وہ آئینی وزیراعظم تھا وہ عوام کے ووٹ سے آیا تھا وہ ایک بہت لمبی جد و جہد تیہ کر کے آیا تھا اس کی ایک بہت بڑی آئینی سٹرگل تھی جو اس کی ذات کے لیے نہیں تھی اس کی ذات کی اس نے قربانی دی اس نے اپنی حکومتوں کی قربانی دی لیکن آئین کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے اور وزیراعظم کے آفیس کی عزت کے لیے اس نے اپنی حکومتیں قربان کر دی اور اس طرح کی جو سٹیٹس ہے وہ اچیف کرنے کے لیے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کے لیے آپ کو جیلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں آپ کو میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کہنا پڑتا ہے اور پھر اس پر قائم رہنا پڑتا ہے آپ کو اٹک کلے میں جانا پڑتا ہے آپ کو جلہ وطنی برداشت کرنی پڑتی ہے آپ کو جھوٹے کیسز برداشت کرنے پڑتے ہیں آپ کو جھوٹی سزائیں برداشت کرنی پڑتی ہیں آپ کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے آپ کو ہمیلییشن برداشت کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنی بیٹی کو جیل میں جاتا ہوا کسی بے گناہ بیٹی کو جاتا ہوا دیکھنا پڑتا ہے تو آپ عمران خان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی سیاسی پہچان کیا ہے ان کی سیاسی تشخص کیا ہے ان کا سیاسی تشخص اور ان کی سیاسی پہچان اور ان کا سیاسی تعرف جو ہے وہ ہے منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنا منتخب حکومت اور منتخب وزیراعظم کے آفیس کے بار ایک سو چوبیس کتنے دن ایک سو بیس دن کا دھرنا دینا ایک سو چوبیس دن کا دھرنا دینا اور کہنا کہ وزیراعظم کو میں گلے سے گسیٹ کر نکالوں گا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے اور اس کے بعد نواز شریف کے منڈیٹ کو چھیننا اور اس پر قابض ہو جانا عوام کے اختیار کے اوپر ووٹ کی حرمت کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا عوام کے ووٹ کی پرچی کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا سازش کرنا آپ کی تو پہچان یہ ہے تو آپ کا اصول سے آپ کا جمہوریت سے جمہوری جد و جہد سے ایک آئینی وزیراعظم کے اختیارات سے اس کی عزت سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے تو نواز شریف بننے کی تو کوشش بھی نہ کرنا اور شیر کی خال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا ایک سیکنڈ اور پھر آپ کیا نہ شاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو پوری سیاسی جد و جہد ہے پچھلے آٹھ دس سال کی وہ جمہوریت کے خلاف سازش سے عبارت ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ بدترین نہ لائکی نہ اہلی کرپشن سکینڈلز کے بعد اگر آپ کو یہ اپنی فیس سیونگ نظر آ رہی ہے کہ آپ اس میں سیاسی شہید بن جائیں گے تو یہ نہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ نہ عوام یہ ہونے دے گی نہ ہم یہ ہونے دیں گے آپ کو عوام کے اوپر آپ نے پچھلے چار سال میں جو مظالم دھائیں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو عوام کے ووٹ کو کچلنے کا جواب دینا پڑے گا آپ کو اپنی سازشوں کا جواب دینا پڑے گا آپ کو اتنے بڑے بڑے نہ لائکی کے نہ اہلی کے کرپشن کے سکینڈلز کا جواب دینا پڑے گا آپ کو پاکستان کو تاریخی کرزوں کے بوجھ کے نیچے دبانے کا جواب دینا پڑے گا آپ کو ان تاریخی کرزوں کے باوجود پاکستان میں ایک اینٹ ایک پروجیکٹ نہ لگانے کا جواب دینا پڑے گا آپ کو پاکستان میں دائیس کروڑ عوام کے اوپر مہنگائی لا قانونیت کا عذاب لانے کا جواب آپ کو دینا پڑے گا آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کو پوری دنیا میں پاکستان کو رسوا کرنے کا بدنام کرنے کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور نواز شریف صاحب جب عوام کی خاطر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر پاکستان میں نکلے تھے تو ان کے نعرے کو پذیرائی اس لیے ملی تھی کہ ان کے پیچھے ایک سٹرگل تھی اور کارکردگی تھی جس میں 5.8 پہ گروت تھی دنیا میں پاکستان کا نام ہو رہا تھا سیپیک آ رہا تھا ملک ترقی کر رہا تھا تو آپ تو آپ کے پاس تو یہ سب نہیں ہے اور اگر آپ اس بدترین کارکردگی کو چھپانے کے لیے اس وقت کوئی ایسا نعرہ نواز شریف کی تقلید میں لگانا چاہتے ہیں تو ایم سوری یہ اب نہیں چلے گا انشاءاللہ ایک منٹ ایک منٹ ایک سکن ایسا نہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ غیر آئینی جو انسان جس کا نام عمران خان ہے وہ آئینی اور منتخب وزیر آزم نہیں ہے اور وہ آئین کو روند کیا آیا ہے وہ آئین کا مجرم ہے اس کو وہ جواب دیتا پڑے گا پہلے ایک سکن ایک سکن میں متیولہ جان صاحب آپ کی بات میں تھوڑا ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ نون کی جو جد جہد رہی ہے وہ عمران خان جیسے شخص کے خلاف ہیں بلکہ اب مسلم لیگ نون عوام کے ساتھ مل کے یہ جد جہد کرنا چاہتی ہے کہ آئیندہ کوئی شخص بھی عمران خان کی طرح مہرہ بن کر سامنے نہ آئے اور اس قسم کی دیموکریسی سے جس کو اور دیموکریسی کا چہرہ بتایا جاتا ہے اس سے عوام کو ہمیشہ کے لیے نجات ملے اور منتخب وزیراعظم کا جو سٹینڈ ہوتا ہے جو نواز شریف صاحب کا سٹینڈ تھا اور ہے اس میں طاقت ہوتی ہے اس کے پیچھے عوام کی طاقت ہوتی ہے تو نوکری اور چاکری کرنے والے کو صرف نوکری اور چاکری ہی کرنی چاہیے اس کو نواز شریف کی صورت اختیار کرنے کی میرے خلق کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے آپ مزے کا خیز لگتے ہیں انسی باتیں کرتے ہیں ایک منٹ اپنیوں کا سوال غطب ہو جائے یہ میں پارٹیز کا جواب دے گی پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتیں ہیں نون لیگ اور جیئی یا روڈ کاروان کے معاملے پر اختلافات ہیں جس پر نون لیگ کی طرف سے اختلاف نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے صرف فائنل فیصلے کا انتظار ہے پی ڈی ایم میں اب جتنی بھی جماعتیں شامل ہیں سب ایک ایجنڈے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے جی قیوم صدیقی صاحب ایک سیکنڈ ایسے نہیں ایسے نہیں قیوم صدیقی صاحب آب آت کریں ایسے نہیں ہو سکتا بھائی ایک منٹ جلیں آپ آب قیوم صدیقی صاحب قیوم صدیقی صاحب آب آت کریں جس ایجنسی کفیہ ہو اور اس کے معاملات چوق تراہے میں زیرے بحث آنے لگ جائیں اس سے پاکستان کی کس قدر سکتی دیکھتے ہیں جب آپ جنات کے ذریعے یہ سب کچھ کریں گے تو پھر تو یہ ہی ہوگا قیوم صدیقی صاحب بات کریں آج آپ کے دقیقی صاحب آت کریں انہوں نے دیپ سے یہ کہا کہ وہ کفرمنٹ بکا دیجے جس سے مواز بنے بکا سالے سکتا ہے لیکن آپ نے جو پوزشنہ دخواست نہیں جس میں جلو پیس کا سکتا بروکتو لے اس پر انہوں نے کچھ ہی کہنے سے اعتراض کیا یہ مسالحہ ہے کیا لیگل حتمت ہے میرا خیال ہے کہ میری درخواست جو ہے اس میں کوئی ایمبگویٹی نہیں ہے اس میں میں نے کھول کھول کے ایک ایک چیز بیان کر دی ہے تو مجھے جو سمجھ آ رہی تھی وہاں دور میں بیٹھی تھی مجھے صحیح آواز نہیں آ رہی تھی لیکن مجھے جو سمجھ آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس میری درخواست کو اور نیب کی اپیل کو ساتھ ساتھ چلانا چاہتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ تو جب میری درخواست ریڈسن تھاور فیسل ہل اور مین جیٹی روڈ اور موڈوے کے ساتھ چوبیس منزلہ مگا پروجیکٹ اپارٹمنٹ اور شاک کی بکنگ صرف چار لاکھ سے فر بکنگ اینڈ ڈیٹیلز ریڈسن اسویٹس اس پہ کھڑے رہنے کے لیے تو میں وہ بھی دوں گی اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کراؤں گا مریم آپ کیا سمجھتی ہے جو سارا بھی اس کا ایک ساتھ کی موڈوال بنا ہوا ہے جو ازلالوں مربانوں میں ماملان آ رہے ہیں تکردیلوں کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہے کہ کیا وزیر آزم کو نہیں بھیجا جانا چاہیے تیمسین نام کی مرمی میں نے آپ کو میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا ہے نوشین میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ یہ اگر اپنے آپ کو حکومت اپنی بچانے کے لیے ہو رہا ہے اور اگر آپ کی ٹائمنگ اوپر نیچے ہو رہی ہے کیونکہ جنات کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کا حساب کتاب کچھ کہہ رہے ہیں تو ایسے لوگوں پہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان ہسے یا روئے کہ یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے اور 22 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ اس ملک کے اندر جو سب سے زیادہ وائٹل اور امپورٹن فیصلے ہیں اگر وہ اس قسم کی طریقوں سے ہوں گے تو اس ملک کا اللہ حافظ میں نے بھائی بھائی زندہ تو کہ آپ بات کر رہی ہیں ایک ہفتے سے ایک آمداری کی سربائی جو معاملہ ہو اٹھتا ہوا ہے اس پر آپ عمران حال کی موقع کی مائز کریں گے میں نے جو بات کرنی تھی میں نے کر دی آپ بات کرنی آپ نے جو بات کولیٹیکل انجینئنگ کی آپ کی تو انفومیشن بالکل غلط ہے سوری آپ کی انفومیشن غلط ہے یہ جو واقعہ ہوا تھا جس کو میں نے اپنی درخواست میں کوٹ کیا ہے یہ دو ہزار اٹھارہ کی بات ہے دو ہزار اٹھارہ جی نہیں یہ میرے کیس سے متعلق ہے الیکشن میں جو ہوا وہ پورے قوم کے سامنے ہیں مجھے اس وقت سزا ہو چکی تھی اور سزا کے بعد یہ بات سامنے آئی میری سزا کے بعد ورڈکٹ کے بعد یہ بات سامنے آئی پرابلی جب میں جیل میں تھی تو اس وقت یہ بات سامنے آئی تو پھر مجھے اب اپیل کے ذریعے یہ سارے حقائق ایک ریلیونٹ موقع کے اوپر سامنے رکھنے سے میں نے رکھ دی آخری سوال آپ نے درخواست رکھا ہے کہ آپ نے درخواست رکھا ہے جی آپ کی درخواست رکھا پوائنٹ نمبر بائیس ہے کہ میں نے خورتوں کو بھی اس طرح کا بیت دیا گیا تھا آردیو سکینڈل میں اس نے جسٹس دی موجود پڑ کے جوہتصاف سمیشن کے جیئرمین تھی سینیٹر آپ کے ریلیٹیو ان کی آردیو لیگ ہو گی سینیٹر ساہب اور ریمان صاحب کی اور اس طرح کے جسٹس کا اگر اطالت جنیت سفدر کی ہے فادر ان لان ان کو بلاتی ہے تو وہ آئیں گے اور آپ اس چیز کو خنڈیم کریں گی کہ اس طرح کی جوڑ گلی پڑی کے پیر سات سال بہت چکریہ ایک تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہوئے دوسرا میرے کیس سے متعلق مجھ سے بات کریں آپ کھائیں گے بس لین بس تینکیو تینکیو نام آباد میں مریم نواز کی میریہ سے گفتگو درخواست دینے والا اتنا سپر انٹیلیجنٹ کون ہے جنتر منتر کرنے والے اہم ترین تقرریاں کر رہے ہیں مریم نواز نے کہا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا پورا ملک